حضرت سلمان علیہ السلام کو ایسی بے مثال حکومت اور سلطنت حاصل تھی کہ صرف ساری دنیا پر ہی نہیں بلکہ جنات اور پرندوں اور ہوا پر بھی ان کی حکومت تھی مگر ان سب سمانوں کے باوجود موت سے ان کو بھی نجات نہ تھی اور یہ موت تو مقرر وقت پر آنی تھی بیت المقدس کی تعمیر جو حضرت تعوض علیہ السلام نے شروع کی ملک شام میں جس جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خیمہ گاڑا گیا تھا ٹھیک اسی جگہ حضرت تعوض علیہ السلام نے بیت المقدس کی بنیاد رکھی مگر عمارت پوری ہونے سے قبل ہی حضرت تعوض علیہ السلام کی وفات کا وقت آن پہنچا اور آپ نے اپنے فرزند حضرت سلمان علیہ السلام کو اس عمارت کی تکمیل کی وسیعت فرمائی دوستو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیس ہمارے چینل عباس ٹی وی انفارمیٹیو کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبائیں اور زید ایسی لیٹس ویڈیوز دیکھنے کے لئے حضرت سلمان علیہ السلام نے جنوں کی جماعت کو اس کام پر لگایا اور عمارت کی تعمیر ہوتی رہی جنات کی طبیعت میں سرکشی قالب تھی حضرت سلمان علیہ السلام کے خوف سے جنات کام کرتے تھے ان کی وفات کا جنات کو علم ہو جائے تو فوراں کام چھوڑ بیٹھیں اور تعمیر رہ جائے یہاں تک کہ آپ کی وفات کا وقت بھی قریب آ گیا اور عمارت مکمل نہ ہو سکی تو آپ نے یہ دعا مانگی کہ الہی میری موت جنوں کی جماعت پر ظاہر نہ ہونے پائے تاکہ وہ برابر عمارت کی تکمیل میں مصروف رہیں اور ان سبی کو علم غائب کا جو دعویٰ ہے وہ بھی باطل ٹھہر جائے یہ دعا مانگ کر آپ محراب میں داخل ہو گئے اور اپنی عبادت کے مطابق اپنی لاتھی ٹیک کر عبادت میں کھڑے ہو گئے اور اسی حالت میں آپ کی وفات ہو گئی مگر جن مزدور یہ سمجھ کر کے آپ زندہ کھڑے ہوئے ہیں برابر کام میں مصروف رہے اور عرصہ دراز تک آپ کا اس حالت میں رہنا جنوں کے گروہ کے لیے کچھ باعث حیرت اس لیے نہیں ہوا کہ آپ بارہا دیکھ چکے تھے کہ آپ ایک ایک ماہ بلکہ کبھی کبھی دو دو ماہ برابر عبادت میں کھڑے رہا کرتے تھے یہاں تک کہ وہ حکمِ الٰہی دیمک نے آپ کے عصا کو کھا لیا اور عصا کر جانے کے سے آپ کا جسم مبارک زمین پر آ گیا اور اس وقت جنوں کی جماعت اور تمام مسلمانوں کو پتا چلا کہ آپ کی وفات ہو گئی ہے قرآن مجید میں سورہ سبا رکو نمبر دو پارہ نمبر بائیس میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو ان لفظوں میں بیان فرمایا ہے پھر جب ہم نے ان حضرت سلمان علیہ السلام پر موت کا حکم بھیجا تو جنوں کو ان کی موت دیمک ہی نے بتائی جو ان کے عصا کو کھا رہی تھی پھر جب حضرت سلمان علیہ السلام زمین پر آ گئے تو جنہ کی حقیقت کھل گئی اور اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو وہ اس زلط کے عذاب میں اتنی دیر تک نہ پڑے رہتے دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیو تو پلیس ہمارے چینل عباس ٹی وی انفارمیٹیو کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبائیں وزید ایسی لیٹیس ویڈیوز دیکھنے کے لیے